وح کیا بات غوث آدم کی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر اہل سنت کے گدشتہ سال 1444 ہجری مطابق 2022 کی بڑی گیارویں شریف کے موقع پر ہونے والے بیان کا تحریفی گلدستہ بنام وح کیا بات غوث آدم کی ما ایٹ آٹھ کرامات غوث آدم رحمت اللہ علیہ دعای اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 28 صفحات کا رسالہ وح کیا بات غوث آدم کی ما ایٹ آٹھ کرامات غوث آدم پڑھیا سن لے اسے بدعقیدگی اور برے خاتمے سے بچا اور اس کی ما باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت حضرت شیخ حسین بن احمد قواز بساتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک میں خواب میں ابو صالح موزن رحمت اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں میری دعا مقبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا اے ابو صالح آپ کیسے ہیں فرمایا اے ابو الحسن اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کسرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا ذات والا پہ بار بار درود بار بار اور بے شمار درود بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے 11 11 ربیل آخر 1444 1444 حجری مطابق 6 نومبر 2022 بڑی گیارویں شریف کی رات عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے سے قبل بیان فرمایا جس میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جامعات المدینہ کے سینکڑو اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی نیز ان گیارہ راتوں میں مختلف کرامات غوث پاک بھی بیان ہوئیں الحمدللہ الكریم شعبہ ہفتوہ رسالہ متعالیہ کی طرف سے امیر اہل سنت کے اس بیان اور کرامات غوث آزم کو کچھ ضروری ترامین کے ساتھ تحریری صورت میں پیش کیا جا رہا ہے شاہِ بتحا کا ماہ پارا ہے وہ کیا بات غوث آزم کی سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے وہ کیا بات غوث آزم کی یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے ابن زہرا ہے ابن حیدر ہے اور حسنین کا دولارہ ہے وہ کیا بات غوث آزم کی غوث آزم ہے شاہِ جیلانی پیرِ لَاسَانِ قُطْبِ رَبَّانِ ان کے اشاق نے پکارا ہے وہ کیا بات غوث آزم کی شہرِ بغداد مجھ کو ہے پیارا خوب دلکش وہاں کا نظارہ میرا مرشد جو جلوہ آرہ ہے وہ کیا بات غوث آزم کی ہم کو گیارا کا ہے عدد پیارا ان کی تاریخِ ارس ہے گیارا یوں عدد ہم کو پیارا گیارا ہے واہ کیا بات غوث آزم کی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ایمان پر موت کی خوشخبری واقعہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں ایک گذب رحمت اللہ علی نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی زیارت کی تو ارس کیا یا رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی سنت پر موت آئے آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ شیخ عبدالقادر ہیں مبدو فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلو اللہ علی وآلہ وسلم سے تین مرتبہ یہی درخواست کی آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ شیخ عبدالقادر ہیں سبحان اللہ غوث پاک کی محبت اور ان کے سلسلے میں داخل ہونا غوث پاک کا مرید ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد ہوں میں بھی مرید آپ کا غوثِ عظم کرم آپ کا گر ہوا تو یقینا نہ ہوگا برا خاتمہ غوثِ عظم سلطانِ ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک شہبازِ خطابت غوثِ پاک فانو سے ہدایت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہین باعی سے برکت غوثِ پاک صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اے آشقانِ غوثِ عظم ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد شہن شاہِ بغداد حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کی بڑی شان ہے اور آپ کے صدقے آپ کے مریدین و محبین یعنی محبت کرنے والوں کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ آقا کی فضیلت سے غلام میں بھی خوبیاں آ جاتی ہیں اللہ باگ ہمیں مرتے دم تک غوثِ پاک کی غلامی پر استقامت عنایت فرمائے اور قیامت میں بھی غوثِ پاک کی غلامی میں اٹھائے خلیفہ علی حضرت مدہ الحبیب مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد اللہ پاک کا پیارا حدیثِ پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پنمور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ پاک فلان بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو حضرت جبریل علیہ السلام اسے محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فلان بندے سے محبت فرماتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اے عاشقان غوث آزم اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین اور اولیاء کاملین کی مقبولیت عاما یعنی عوام و خواست میں شہرت ان کی محبوبیت یعنی اللہ پاک کے پسند دیدہ ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ حضور غوث آزم خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر مشہور و معروف اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہن کی عام مقبولیت کہ دنیا سے پردہ فرمائے صدیان بیت یعنی گزر گئی لیکن ان کی محبت کے چشمیں دلوں سے ابل رہے ہیں نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت یعنی مخلوق اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدرتی طور پر انسانوں کے موں سے اس نیک بندے کے لیے نکلنے لگتا ہے رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف کھچنے لگتے ہیں دلوں کی قدرتی کشش محبوبیت الہی کی دلیل ہے دیکھئے حضور غوث پاک خواجہ اجمیری جیسے بزرگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں مگر سب کو ان سے دلی محبت ہے یہ غیبی و قدرتی محبت ہے امام عشق و محبت عاشق غوث آزم میرے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت معاب میں ارز کرتے ہیں کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دین ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا شرح کلام رضا عالی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت میں ارز کر رہے ہیں یعنی یا غوث پاک اللہ پاک نے آپ کو مخلوق کے دلوں کی چابیہ تا فرمائی ہیں تو میرا سینہ کھول کر اس میں اپنی محبت ڈال دیجئے کہ یہ آپ کی محبت کا خزینہ بن جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اے عاشقان غوث آزم میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عوام تو عوام بڑے بڑے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم عقیدت مندی کا اظہار کرتے آئے ہیں کیونکہ آپ ولیوں کے سردار شہن شاہ مغداد ہیں شیخ عارف باللہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد امام ابو عبداللہ بتاعیحی کو یہ فرماتے سنا کہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں حضرت سیدی احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں چند دن ٹھیرا ایک دن شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ہمیں حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ کے کچھ مناقب یعنی خوبیاں بتائیں میں نے کچھ فضائل بیان کیے اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا ان کے یعنی میرے شیخ احمد رفاعی کے علاوہ ہمارے سامنے ان کے سوا کسی کی فضیرت بیان مت کرو یہ سنتے ہی حضرت سید رفاعی رحمت اللہ علیہ نے ناراض ہو کر نگاہ پر جلال سے اسے دیکھا پھر حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مناقب یعنی ان کے فضائل و خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ میں سے کون پہنچ سکتا ہے سارے ولیوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے یہ اولیاء کرام کے حسر کے ساتھ ہے کہ اولیاء کرام میں کون ان سے بڑھ سکتا ہے انبیاء کرام صاحبہ کرام ان کے تو اپنے اپنے مقامات ہیں اور اس کو معاذ اللہ کوئی چیلنج کر بھی نہیں سکتا اور نہ یہاں کسی سلیم الفطرت کا ذہن جا سکتا مزید شیخ سید احمد رفائی رحمت اللہ فرماتے ہیں شریعت کا دریاء ان کے سیدھے ہاتھ پر ہے اور حقیقت کا دریاء ان کے دوسرے ہاتھ پر جس میں سے چاہیں پانی پی لے ہمارے اس وقت میں شیخ عبدالقادر کا کوئی ثانی یعنی ان کی برابری کا نہیں حضرت امام عبداللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ کو اپنے بھانجو اور بڑے بڑے مریدین کو وسیعت کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص بغداد شریع جانے کے ارادے سے آیا آپ رحمت اللہ نے فرما جب بغداد شریع پہنچو تو حضرت شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر دنیا میں تشریف فرما ہو تو ان کی زیارت اور اگر پردہ فرمائے جائیں تو ان کے مزار مبارک کی زیارت سے پہلے کوئی کام نہ کرنا پھر فرمایا اس پر حسرت ہے جسے شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیدار سب سے کیا انچا فریرہ غوث آزم کا نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ اقلیم ولایت پر ہے قبضہ غوث آزم کا فریرہ مطلب جھنڈا اے عاشقان غوث آزم حضور غوث آزم اور دیگر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی محبت پر استقامت پانے اور ان حضرات کے فیضان کرم کی خیرات لینے کے لیے عاشقان رسول کی سنت بھری دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے ارما پابندی سے ہو سکے تو گیار وی شریف کی نیاز بھی دلائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے حضور غوث پاک رحمت اللہ کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اور مضبوطی سے لپٹ جائیے بد عقیدگی سے توبہ حیدراباد سندھ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کچھ غلط لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے بری صحبت کی وجہ سے ان کا ذہن بھی برا ہو گیا اور وہ تین سال تک اپنے ذہن کو اس طرح برا کر بیٹھے کہ نہ ان کو نیاز شریف سمجھ آتی تھی اور نہ میلاز شریف گھر میں وہ ان چیزوں پر اعتراضات کرتے تھے اس ذہنی خرابی سے قبل انہیں درود پاک پڑھنے کا بڑا جذبہ تھا مگر جو ہی یہ بے عدبوں کی صحبت میں گئے اس بری صحبت کی نحوصت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا قسمت نے پنٹا کھایا اور خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ درود شریف کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ پھر سے بیدار ہوا تو درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا ایک رات جب درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے تو الحمدللہ خواب میں سبز سبز گمبت کا جلوہ دیکھا حالانکہ ذہن بدل چکا تھا لیکن خواب میں بے ساختہ زبان پر صلات والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو گیا جب صبح اٹھے تو دل میں ہلچل مچی تھی کی یہ کیا ہو گیا کہ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ ہی میرے ساتھ ہو گئی میں زبان سے کیا پڑھ رہا تھا ابھی یہ سوچ میں پڑھ گئے دعوت اسلامی کا سنت سیکھنے سکھانے کا مدنی کافلہ ان کے گھر کے قریب کسی مسجد میں آگیا تو یہ کسی طرح اس مدنی کافلے میں کسی کی ترغیب پر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ مسافر بن گئے کنفیوس تو تھے ہی تلاش حق کے جذبے کے تہد یہ سفر رسالے کو بغور پڑا تو بڑے محران ہوئے کیونکہ نیک عمال کا رسالہ تو زندگی گزارنے کے بہت زبردست رہنما اصولوں پر ممنی ہے عاشقان غوث آزم کی صحبت اور نیک عمال کے رسالے پر عمل کی برکت سے اس پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہو گیا اس نے مدنی کافلے کے تمام اسلامی بھائیوں کو جمع کر کہا میرا ذہن پہلے برا ہو گیا تھا میں پہلے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتا تھا آج آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں آج سے اپنے اس پرانے عقیدے اور سوچوں سے سچی توبہ کرتا ہوں اور روپے کی نکتی یہ ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے ہم لوگ میمینی میں اس کو بوندیاں بولتے ہیں وہ جلے بھی کلر کی ہوتی ہے غالبا وہی مراد ہے یہاں منگوا کر سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلا کر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی ان کو غوث باغ رحمت اللہ علیہ کی برکتیں کیا ملیں کہ وہ 35 35 سال سے دمیں یعنی سانس کے مرض میں مبتلا تھے کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی سیدھی دار میں بھی تکلیف تھی جس کے باعث صحیح ترہ کھا بھی نہیں سکتے تھے الحمدللہ مدنی کافلے کی برکت سے دوران سفر سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھاتے رہے اور وہ کہہ رہے تھے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اقائد اہل سنت حق ہے اور میرا حسن زن ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے اتائے حبیب خدا دینی ماحول ہے فیضان غوث و رضا دینی ماحول بفیضان احمد رضا انشاء اللہ یہ پھول پھلے خواب میں آ کر پریشانی کا حل ارشاد فرما دیا حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ الحاج سید احمد سعید قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا میں کسی مسئلے میں الجہ ہوا تھا تو حضور غوصل عظم شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا اگر کسی مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہو جائے تو ملتان میں میرے بیٹے قازمی یعنی سید احمد سعید قازمی کے طرف رجوع کر لیا کرو کہ وہ زیغم اسلام یعنی اسلام صاحب نے حضور غوصل پاک رحمت اللہ علیہ کی پسند کی ہوئی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہوئے خط میں لکھا حضرت وہ کونسی کتاب ہے جس کی تعریف حضور غوصل پاک رحمت اللہ علیہ نے کی ہے غزالی زمان رحمت اللہ علیہ اس وقت تسکین الخواتری فی مسئلت الحاضری والناظری تحریر فرما رہے تھے آپ نے اس کتاب کے شروع میں لکھا تھا نا چیز اس تعلیف یعنی اپنی اس کتاب کو حضور سید محید دین شیخ عبدالقاد جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عظمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں جن کی روحانی امداد و عیانت سے مجھ جیسے کو اس کی ترطیب و تدوین کی توفیق حاصل ہوئی اللہ رب العزت کی ان سب پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ و غزالی دورہ کی کتاب کی مدنی بہار میرے لڑک پر میں ایک بار کسی شخص نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علی و علی و سلم کے حاضر ناظر نہ ہونے کے بارے میں باتیں کی الحمد اللہ غوث پاک کرم میرے شامل حال تھا میں نے اس کی غلط باتوں کو سمجھانے کے لیے غزالی دورہ حضرت علامہ احمد سعید قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی یہ کتاب تسکین الخواتری فی مسئلت الحاضری والناظری اسے دی اور کہا اسے پڑھنے وہ میرے محلے میں رہتا تھا کتاب پڑھنے کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے برے عقیدے سے توبہ کر لی اور حضور صلی اللہ علی وآلی 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 کو حاضر ناظر ماننے لگا اللہ پاک کی غزالی دورہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجائی خاتم نبیین صلی اللہ علی وآلی وآلی غزالی دورہ کی چند خوبیاں غزالی دورہ بڑے منکسر المزاج شخصیت تھے آپ بے حد آجزی کا اظہار کرتے میں نے تقریبا ہمیشہ آپ کو ملاقات میں سلام میں پہل کرتے دیکھا ہے اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ انتظار نے مجھے بتایا کہ ایک بار میں امتحارا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادھر ادھر چھپنے لگا اچانک جب غزالی دورہ رحمت اللہ علی نے مجھے دیکھا تو فوراً اپنی عادت مبارکہ کے مطابق السلام علیکم فرما دیا غزالی دورہ کی علمی شان و شوکت غزالی دورہ حضرت علامہ احمد سعید قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے دعوت اسلامی کے سب سے پہلے سالانہ اجتماع میں ککری گراؤن تشریف لائے اور بیان فرمایا تھا پھر اس کے چھے سال بعد آپ کا انتقال شریف ہو گیا میں نے آپ کو آخر عمر تک دعوت اسلامی سے میں غزالی دورہ کی خدمت میں حاضر تھا ان دنوں دعوت اسلامی نئی نہیں تھی تو کسی نے دعوت اسلامی کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیئے غزالی دورہ رحمت اللہ علی نے سننے کے بعد آجزی کے طور پر اپنے بارے میں بھی اس سے کچھ یوں فرمایا میاں سنو علیاس قادری جو کام کر رہا ہے نہ وہ میں کر سکا ہوں نہ اس طرح تم نے کیا ہے میرا حسن زن ہے کہ غزالی دورہ رحمت اللہ علی اتنے بڑے عالم دین تھے کہ اس وقت ان کی حیات مبارکہ میں بھی ان جیسا عالم کم از کم ایشیا میں نہ ہو آپ کے دنیا میں اس اللہ پاک کی غزالی دورہ پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد خیر خواہانہ مدنی مشورہ بات بدنصیب لوگ اپنی بدنصیبی کے سبب معد اللہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے اختیارات کا انکار کرتے اور معد اللہ برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چکتے مرحال اگر کسی کے ذہن میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے خدا نہ خاصتہ کوئی وسوسہ ہو تو اس کو دور کرنا چاہئے ورنہ اس میں آخرت کا بڑا نقصان ہے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی توہین بہت خطرناک ہے بخار شریف میں حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ پاک جسے جنگ کا چیلنج کرے تو اللہ پاک سے کون مقابلہ کر سکتا ہے حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی کے تحت فرماتے ہیں یعنی جو کوئی ولی سے عداوت یعنی دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرا ولی ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں اور اس کو حلاق کرتا ہوں اور اس پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہوں جو اس کو عذیت پہنچاتے رہیں وہ شخص یہ رسوائی دنیا میں ہے آخرت کی خرابی اس کے علاوہ ہے حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علی اعیمہ اکرام رحمت اللہ علی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں اللہ پاک نے دو قسم کے گناہ گاروں سے علان جنگ کیا ہے سود خور دو اولیاء اکرام رحمت اللہ علی کا دشمن یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں کیونکہ اللہ پاک کا بندے سے جنگ کرنا بندے کے برے خاتمے پر دلالت کرتا ہے اور جس سے اللہ پاک علان جنگ کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے آپ گوا رہیے گا کہ اب تک دنیا میں جتنے اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم تشریف لائے یا موجود ہیں یا جتنے تشریف لائیں گے میں ان سب سے محبت کرتا ہوں ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد دن و دنیا کی بربادی کا سبب امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں پیروں کے پیر پیر دستگیر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو معاد اللہ برا بھلا کہنا زہر قاتل اور دین و دنیا کی بربادی کا سبب ہے باز اشحب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتا تیرا الاما قہر ہے اے غوث وہ تیخا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو اللہ پاک نے اپنے بندے کو جو رتبہ دیا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو عطا فرمایا ہے ہماری زبان خوش ہو جائے قلم ٹوٹ جائے مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی شان تو اپنی کتاب ذوق نات میں لکھتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر آسمان آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے یعنی جو حصہ زمین پر لگتا ہے اس کو دیکھ لیتا تو آپ کے پاؤں مبارک پر روز ایک چاند صدقہ نچھاور کیا کرتا جب تلوے کی یہ شان ہے تو جس کا تلوہ ہے اس مبارک ہستی کا کیا علم ہوگا صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد فالج ٹھیک ہو گیا میرے آقا نعمد سیدی خطب مدینہ زیاد دین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر فالج کا شدید حملہ ہوا میرا آدھا جسم مفلوج یعنی پیرالائز ہو گیا علالت یعنی بیماری اس قدر بڑھی کہ سب لوگ یہی سمجھے کہ اب یہ جانبر نہ ہو یعنی زندہ نہیں بچ سکیں گے ایک رات میں نے رو رو کر بارگاہ سرور کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ مجھے میرے پیر و مرشد میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خادم بنا کر حضور صلی اللہ علی وآلہ 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 کے آستانے پر بھیجا ہے اگر یہ بیماری کسی خطہ کی سزا ہے تو مرشدی کا واسطہ مجھے معاف فرما دیجئے اسی طرح حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سرکاروں میں بھی استغاثہ پیش کیا یعنی فریاد کی سیدی قطب مدینہ فرماتے ہیں جب مجھے نیند آگئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مشد سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دو نورانی چہرے والے بزرگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا زیاد دین رحمت اللہ علیہ دیکھو یہ حضور سیدنا غوث العظم ہے اور دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور یہ حضور خواجہ غریب نواز ہیں حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے میرے جسم کے مفلود یعنی فالد زدہ حصے پر اپنا دست شفا یعنی سہت بخش ہاتھ پھیرا اور فرمایا اٹھو میں خواب ہی میں کھڑا ہو گیا اب یہ تینوں بزرگ نماز پڑھنے لگے پھر میری آنکھ کھل گئی اللہ پاک کے کرم سے الحمد للہ میں تندرست ہو گیا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شفا پاتے ہیں صدحہ جان بلب امراض محلق سے عجب دار شفاہ آسطان غوث آزم کا جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث آزم کا بندے سے مراد غلام ہے کیونکہ بندے کا ایک معنی غلام و خادم بھی ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد میمنوں کے ہاں عقیدت غوث آزم پیارے پیارے اسلامی بھائیو عام طور پر میمن لوگ غوث پاک کا بڑا بڑا رجحان ہے یہاں تک کہ ہماری بڑی بڑیاں گھر سے باہر جانے پر کہتی ہیں جا بیٹا وہ سے پاک جو وسیل ہو پیرانے پیر جی مدد وہ سے پاک جو وسیل ہو اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ترہ ترہ کے گمراہ کن مضامین بڑی تیزی سے نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کا سر کچلا اللہ پاک ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا کر اپنے اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ کا باعدب رکھے غریب کو امیر کر دیا حضور غص پاک رحمت اللہ علی کے بڑے شہزادے حضرت سید عبدالرزا قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے والد محترم کی شہرت ہو گئی تو آپ نے حج ادا فرمایا سفر حج میں آپ کی سواری کی باغ یعنی لگام پکڑتا تھا جب ہم بغداد شریف کے جنوب میں واقع شہر میں پہنچے تو آپ رحمت اللہ علی بڑھا بڑھیا اور ایک لڑکی تھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بڑے سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویرانے میں ٹھہر گئے اس شہر کے بڑے بزرگ اور امیر لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں یا کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلیں مگر آپ نے منظور نہ فرمایا وہ شہر کے حاکم نے بہت سی گائیں بکریاں کھانا سونا چاندی سامان اور سفر کے لیے سواریاں بھیجی اور لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت سراپہ عدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنے سامان میں سے میں نے اپنا حصہ اس گھر والوں کو انعیت کیا یہ سن کر انہوں نے ارز کیا ہم نے بھی اپنا اپنا حصہ گفت کیا اس طرح وہ تمام مال اس بڑھے بڑھیا اور لڑکی کو دے دیا گیا رات آپ وہاں ٹھہرے اور صبحوں کو روانہ ہوئے فرزند غوث آزم حضرت سید عبد الرزا قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑھا وہاں کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے جب غوث پاک ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور ہمیں نوازا تھا سبحان اللہ میرے مرشد نے غریبوں کو پہنے نوازا مگر ہماری توجہ مالداروں کی طرف زیادہ اور غریبوں کی طرف کم ہوتی ہے افسوس کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا ہماری بھی قسمت جگہ غوث آزم میرے خواب میں آ بھی جا غوث آزم پلا جام دیدار یا غوث آزم صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد پہلے نمازی پھر نیازی اے عاشقان غوث آزم ہمارے پیارے پیارے پیرو مرشد کو جو رتبہ ملا یہ اللہ پاک کی عطا سے ملا بلایت اللہ پاک کی عطا سے حاصل ہوتی ہے اولیاء اکرام فرائض واجبات کے سختی سے پابند ہوتے ہیں یہاں تک کہ میرے پیرو مرشد غوث پاک رحمت اللہ علی روزانہ ہزار رکعتیں نفل ادا کرتے تھے ایک رات میں پندرہ سال تک ایک قرآن کریم ختم کیا یہ حضرات ہزاروں نوافل پڑھیں اور افسوس ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی کیا غوث پاک سے یہی برکت لینی ہے کہ ان کی ریاض کھانی ہے انہوں نے تو نماز پڑھی آپ ان کے چاہنے والے بنیں اور ان کی نقل بھی کریں پہلے نمازی پھر نیازی یاد رکھئے نماز فرض ہے اور نیاز مستحب فرض کا درجہ مستحب سے بڑا ہوتا ہے فرض ادا نہ کریں تو گناہگار جبکہ مستحب پر عمل نہ کریں تو گناہ نہیں جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے داخل ہو کر وہ جہنم میں جائے گا میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ علی جنہوں نے ہمیں غوث پاک کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے ہیں فرماتے ہیں جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ جہنم میں ہزار سال جلنے کا حق دار ہے ایک نماز کا یہ وبال ہے تو جو ایک مہینے بلکہ کئی مہینوں نہیں نہیں کئی برسوں تک نہ پڑھے تو ذرا سوچیں اس کا کیا انجام ہوگا نیت کریں انشاء اللہ کریم نیاز کرتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن نماز بھی نہیں چھوڑیں گے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد حوصل عظم کے آٹھ حروف کی نسبت سے ایٹ آٹھ کرامات غوث عظم حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اولی اکرام رحمت اللہ علی میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کا ہم پلہ نہیں یہاں تک کے بعد بزرگوں نے فرمایا حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی کرامات کا حال موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں نیز آپ رحمت اللہ علی کی کرامات آداد و شمار سے باہر ہیں نمبر مرغی زندہ ہو گئی کرامت حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علی کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اس کی تربیت فرما دیجئے آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت اور ریاضت پر لگا دیا ایک دن اس کی والدہ آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری یعنی لگاتار رات جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا اور جوہ شریعت کی روٹی کھا رہا ہے جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برطن میں مرگی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا اس خاتون نے عرض کی یا غوث آزم آپ خود تو مرگی کھائیں اور میرا بچہ جوکی روٹی یہ سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے اپنا ہاتھ مبارک مرگی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی بی اذن اللہ اللہ یحیی العظام و ہی رمیم یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا یہ فرمانا تھا کہ مرگی فوراں صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی حضور غوث پاک رحمت اللہ نے فرمایا جب تیرہ بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا اللہ رب العزت کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جس طرح مرد جلائے اس طرح مرشد میرے مرد دل کو بھی جلا یا غوث آزم دست گیر شیر کی وضاحت اے میرے پیارے پیر مرشد غوث پاک آپ نے جس طرح اللہ پاک کی حتی کی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ فرمایا ہے اس طرح میرے مرد دل کو بھی زندہ فرما دیجئے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد نمبر دو گندم میں برکت ہو گئی کرامت شیخ عبال عباس احمد قرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار بغداد شریف میں قہد تھا یعنی کھانے پینے کی کمی تھی میں نے اپنے فاقے اور کسرت عیال یعنی زیادہ بال بچوں کا بارگاہ غوثیت میں ذکر کیا تو حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علی نے میرے لیے ایک ویبا ایک مخصوص پیمانا گندم کا نکالا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر اس کا موں بند کر دو اور ایک طرف سے کھول کر نکال کر پیس کر کھاتے رہنا لیکن اس کے موں کو ہرگز نہ کھول شیخ ابو عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بوری سے پانچ سال تک گندم نکال نکال کر کھاتے رہے ایک دن میری زوجہ نے اس بوری کا موں کھول دیا تو وہ گندم سات دن میں ختم ہو گئی میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ معاملہ عرص کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا موں نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک اس میں سے کھاتے رہتے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وہ اور ہیں جن کو کہی یہ محتاج ہم تو ہیں گدائے غوث عظم جو دم میں غنی کرے گدہ کو وہ کیا ہے عطائے غوث عظم صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد کرامت حق ہے اے عاشقان غوث عظم اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ ردوان اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی کرامت حق ہے اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اور انشاء اللہ کریم قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا عزت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے پارت ری سورہ آل عمران کی آیت نمہ 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا کچھ یوں بیان ہے صاحب ترجمہ کنز العرفان جب کبھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے زکریہ نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے پاس گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں موجود ہوتے اصحاب کاف کا 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے رہنا بھی کرامت کی دلیل ہے حدیث سے کرامات کا ثبوت قطب احادیث میں کرامات پر بے شمار روایات موجود ہیں بعض علماء محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علی وآل 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 کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا علم غیب دیکھئے کہ اپنی موت نوعیت موت خسن خاتمہ وغیرہ سب کی خبر پہلے سے دے دی چنانچہ حضرت عجاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غزو احد ہوا میرے والد نے مجھے رات میں بلا کر فرمایا میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علی وآل 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 کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا میرے نزیق رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 تم سب سے زیادہ پیارے ہو مجھ پر قرض ہے تم ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے لئے بھلائی کی وسیعت قبول کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا صبح سب سے پہلے شہید وہی تھے نمبر تری غوث آزم کی برکت کرامت حضرت شیخ اسمائل بن علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علی جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میرے ہاں تشریف لاتے اور کئی دن گزارتے ایک دفعہ آپ وہی بیمار ہو گئے تو ان کے پاس پیرے پیران میرے میران عزت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی بغداد شریف سے عیادت کے لئے تشریف لائے جو میرے ہاں دو اولیاء کرام رحمت اللہ علی جمعہ ہو گئے میرے ہاں دو خجور کے درخت تھے جو چار سال سے خوشک تھے انہیں پھل نہیں لگتا تھا ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضوح فرما کر دوسرے درخت کے نیچے دو نفل ادا فرمائے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سر سبز ہو گئے اور اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے ان کا پھل آ گیا حالانکہ وہ خجوروں کے پھل کا موسم نہیں تھا میں نے اپنی زمین سے کچھ خجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے فرمایا اللہ پاک تیری زمین تیرے درہم تیرے ساع یعنی بن علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حضور غوث عظم رحمت اللہ علی کی برکت سے میری زمین میں اس سال دو سے چار گناہ زیادہ فصل پیدا ہونا شروع ہو گئی اب میرا یہ حال ہے کہ جب ایک دیرہ ہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس دو سے تین گناہ مال آجاتا ہے اور جب میں گندم کی سو بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے پچاس بوریاں خرج کر کے باقی کو دیکھتا ہوں تو سو بوریاں موجود ہوتی ہیں میرے جانور اس قدر بچے دیتے ہیں کہ میں ان کی گنتی یعنی کاؤنٹنگ بھول جاتا ہوں اللہ پاکی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل بکشش میں ہے بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں چلا کوئی ایسی ہوا غوث آزم رہے شاد آباد میرا گھرانا کرم از پہ مصطفی غوث آزم صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد نمبر فور غوث آزم وقت کے بادشاہ ہے کرامت میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں ایک بزرگ سیدی عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ نے ایک روز ممبر پر فرمایا میں اولیہ میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ یعنی سب میں اونچی گردن والا پرندہ وہاں پر حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رحمت اللہ علی بھی تشریف فرما تھے انہیں ناغوار ہوا کہ حضور غوث پاک پر اپنے آپ کو ہو گئے حضرت سیدی عبد الرحمان رحمت اللہ علی نے ان کو سر سے پاؤں پھر پاؤں سے سر پھر سر سے پاؤں تک دیکھا غرص کئی بار اس طرح نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے لوگوں نے حضرت عبد الرحمان تفسون جی رحمت اللہ علی سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا میں نے اس کے جسم کو دیکھا کہ کوئی رونگٹا یعنی چھوٹے چھوٹے بال جو انسان کے جسم پر ہوتے ہیں رحمت الہی سے خالی نہیں ہے پھر ان سے فرمایا گدری پہن لیجئے مرید غوث عظم نے ارشاد فرمایا فقیر جس کپڑے کو اتار پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا ان کا مکان علی شان بارہ دن کے فاصلے پر تھا اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی فاطمہ میرے کپڑے دو انہوں نے وہی سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے حضرت سیدی عبد الرحمن رحمت اللہ نے پوچھا کس کے اپنے دو مریدوں کو بغداد شریف بھیجا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علی سے جا کر ارز کرو بارہ سال سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے یہ دونوں مرید ادھر سے چلے ادھر حضور غوث آزم رحمت اللہ علی نے اپنے دو مریدوں سے ارشاد فرمایا تفسون جاؤ راستے میں شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علی کے دو آدمی ملیں گے ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علی کو جواب دو کہ جو سہن میں ہے وہ دالان والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے اور جو دالان میں ہے وہ اس سے اندر کی نشانی یہ ہے کہ فنا رات بارہ ہزار اولیاء کو خلعت عطا ہوئے تھے یاد کرو کہ تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے قل ہوا اللہ لکھی تھی یہ سن کر شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علی نے سر جھکا لیا اور فرمایا صدق الشیخ عبد عبد القادری وہ سلطان الوقت یعنی شیخ عبد القادر رحمت اللہ علی نے سچ فرمایا اور وہ بادشاہ وقت ہیں اے عاشقان غوث عظم اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کو بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے یہ اللہ پاک کی عطا سے بڑی طاقت رکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت سلیمان علی السلام کے ایک امتی حضرت آصف بن بلخیہ رحمت اللہ علی کا سینکڑوں کلو میٹر دور ملک بلقیس کا بہت بڑا تخت پلک جھپکنے میں لانے والی کرامت کا بیان ہے پارہ نائنٹین سورة النمل آیت نمبر فٹی میں ہے ترجمہ کنز عرفان اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آوں گا چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے جب حضرت سلیمان علی السلام کی امت کے ایک ولی اللہ کی یہ شان ہے تو حضرت سلیمان علی السلام کے بھی آقا سارے نبیوں کے سردار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علی وآل 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 کی امت کے بہت بڑے ولی بلکہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علی کی شان و حضور غوث عظم رحمت اللہ علی کے زمانے میں ایک شخص کو مرگی ہو گئی آپ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث عظم رحمت اللہ علی کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا چنانچہ اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اب تک بغداد شریف میں مرگی نہیں ہوتی واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد نمبر سکس روپوں کی تھیلیوں سے خون مکرنے لگا کرامت حضرت ابو عباس خضر رحمت اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ ایک راد مغداد شریف میں حضور غوث عظم دست گیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علی کے مدرسے میں تھے ایک خلیفہ اب رحمت اللہ علی کی خدمت سراپ عظمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد نصیحت طلب کرتے ہوئے دس تھیلیاں روپوں کی پیش کی ان تھیلیوں کو اس کے خادم اٹھائے اور قبول کرنے کے سرار کیا آپ نے تھیلی اپنے سیدھے یعنی رائٹ ہاتھ میں لی اور دوسری دوسرے یعنی لیفٹ ہاتھ میں اور دونوں کو دبا کر نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا پھر آپ نے اس خلیفہ سے فرمایا کیا تو اللہ پاک سے حیاء نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے یہ سن کر وہ بہوش ہو گیا کرم چاہیے تیرہ تیرے خدا کا کرم غوث آزم کرم غوث آزم پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ والوں کو دنیا وی مال و دولت کی خواہش نہیں ہوتی دنیا وی مال و دولت تو گویا ان کے ہاتھ کا میل ہوتا ہے وہ مٹی کے ڈھیر کو حکم فرمائے تو وہ سونے کا بن جائے بلکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو صبر و قناعت کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے تیری بھاگ دور سے تقسیم ہوا ہوا رزق زیادہ نہ ملے گا اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہ ملے گا اس لیے راضی بارزا رہے مال و دولت کی طلب ہم کو نہیں ہے مرشد ہم فقط تیرے طلب گار ہیں غوث آزم صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد کرامت کا انکار گمراہی ہے حضرت علامہ مولانہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ کرامت اولیاء حق ہے اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے کرامت کی بہت سی قسمیں ہیں مثلا لمبی مسافتوں کو لمحوں میں تیہ کر لینا پانی پر چلنا ہواوں میں اڑنا دل کی بات جان لینا اور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ نمبر سیون ون ہنڈیڈ سو علماء کے سوالات کرامت حضرت مفرج بن نبہان شیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ مشہور ہو گئے تو بغداد کے ذہین ترین سو ون ہنڈیڈ علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر ایک مختلف علوم و فنون کے بارے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے الگ الگ سوال بنائے تاکہ ان سوالات کے ذریعے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو لا جواب کر سکے یہ سوچ کر سب کے سب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے میں بھی بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا جب علماء آ کر بیٹھ گئے تو پیران پیر روشن زمیر غوث آزم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اس وقت آپ کے سینے مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جسے ہر اس شخص نے دیکھا جسے اللہ پاک نے دکھانا چاہا وہ نور گزرتا ہوا جب ہر عالم کے سینے پر پہنچا تو سب کے سب حیران ہو کر تڑپ نے لگے پھر ننگے سر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ممبر شریف کے پات حاضر ہوئے آپ نے باری ایک ایک کر کے سب کے مسئلے اور ان کے جوابات ارشاد فرما دیئے جب یہ محفل ختم ہوئی تو میں انہوں علماء کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو آزمانے کا نقصان بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم وہاں آ کر بیٹھے تو ایک دم سب کچھ ایسے بھول گئے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا مگر جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اپنے مبارک سینے سے لگایا تو ہم میں سے ہر ایک کا علم واپس آ گیا اور اس سے بھی زیادہ حیرت دلانے والے بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمارے سوالات کے وہ جوابات ارشاد فرمائے جو پہلے ہمارے علم میں نہ تھے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث آزم کا اے عاشقان غوث آزم دل کی بات جاننے والے کو روشن ضمیر کہتے ہیں اور ہمارے پیارے پیارے غوث پاک اللہ پاک کی عطا سے دلوں کی بات جان لیتے تھے اللہ پاک کی عطا سے جب کہہ دیا گیا تو اب کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو چھپی باتوں چھپے کاموں کی خبر دینے پر قادر ہے اور وہ جسے چاہے اس نعمت سے نوازے ہمارے غوث پاک تو اللہ پاک مقبول ترین اولیاء کرام میں سے ہیں آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر آپ شاہ اتقیہ یا غوث آزم دستگیر صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر ایٹ جنات نے آنے میں دیر کر دی کرامت شیخ ابو زکریہ یاہیہ بن ابی نصر سحراوی رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں میں نے ایک عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جب شیخ سید عبدالقاد جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہو تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو میں نے کہا وہ کیوں انہوں نے جواب دیا ہم حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاگ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا یا غوث آزم دست گیر صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد